بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام نواز شریف نے نظام سے بغاوت کر دی ہے اور مقتدر حلقوں کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا گیا ہے پاکستان کے حکمران اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی ایسی خبر آئی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور بال عمران خان کے کورٹ میں پہنچا دی گئی ہے سب کو بائی پاس کر کے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ جو کہ شاید پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے اور اس حوالے سے گزشتہ پانچ چھ دن سے کوششیں جاری ہیں اور اب یہ پورے کا پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس کی ڈیٹیلز منظر عام پر آئی ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت میں ایک ایک کر کے رکھتا ہوں تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے سب سے پہلے تو پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے جو نرم مداخلت یا پھر سب کو کھینچتان کر ایک پلیٹ فارم ڈسکشن کے لیے پروائیڈ کرنے اور انتخابات میسا کے معیشت اور دیگر ڈیڈ لوگ کی جو چیزیں ہیں ان پر آمادہ کرنے کی جو آفر تھی اسے دونوں طرف کوئی بہتر طریقے میں ریسیو نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نئی جی نہ ہمیں نرم مداخلت چاہیے نہ ہمیں گرم مداخلت چاہیے ہم معاملات اپنے خود حل کر لیں گے جبکہ پی ڈی ایم باکھلا گئی وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بانتر گئے انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اس وقت ٹکرے مار رہے ہیں ادھر ادھر فرسٹریشن میں ہیں اداروں کی اوپر حملے کر چکے ہیں بیک ٹو بیک پریس کانفرسز بیک ٹو بیک عدلیہ پر حملے تو پہلے فیصلہ ساز جو ہیں وہ پوری قوم سے معافی مانگیں وہ پوری قوم کے مجرم ہیں جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا اور یہ تمام تر چیزیں تو یہ ایک چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا گراؤنڈ ضرور بن رہا ہے پاکستان کے اندر پولٹیکلی اس وقت جو سیچویشن ہے اگر اسے انیلائز کیا جائے کہ کوئی بھی مقتدر حلقوں کی مداخلت ان کی سہولتکاری آپ اسے فسیلیٹیٹ کرنا کہہ لیں اس چیز کو بہتر طریقے سے ریسیو نہیں کیا گیا اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ معاملات ہیں جن کی اوپر اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جب لاہور میں تھے تو ان سے ملاقات کے لیے مجیب الرحمان شامی اور سویل بڑائیٹ صاحب کو بھیجا گیا اور سویل بڑائیٹ صاحب بھی بڑے ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اور شامی صاحب جو ہیں ان کے تعلقات اچھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ان کے سورسز وہاں پر بڑے سٹرانگ ہیں اور انہیں عمران خان صاحب کے پاس بھیجنا اور اس کے بعد سویل بڑائیٹ صاحب کا یہ کہنا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تین چیزوں پر معیشت پر الیکشن پر اور آرمی چیف کی تقرری پر اور ان مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ صدر مملکت یہ کہہ سکتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ آئیں اور گرینڈ ڈائلوگ کریں اور صدر ان معاملات کے اندر سب کو اکٹھا بٹھا سکتا ہے چونکہ وہ حکومت کا سربراہ نہیں وہ ریاست کا سربراہ ہے اور صدر مملکت ایک ایسا عہدہ ہے جسے اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ حامد میر صاحب کا ایک دعویٰ سامنے آیا یہ بہت بڑا کلیم ہے اور اس کے میں ساری پوسیبلٹیز آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے مکمل چیز کو سمجھنا ہے کیونکہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ آدھا سچ بھی مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور آپوزیشن یعنی کہ حکومتی اطاعت جس میں پورا بھانمتی کا کمبہ مکس اچار ہے اور آپوزیشن سے مراد پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی قیادت نے بغیر روایتی طاقت کو درمیان لائے سیاسی سطح پر آپس میں مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے یعنی کہ جو ایک روایتی طاقت ہے جو کہ ایک فورس ہے وہ قوت انویزبل فورس جو طاقت اصل میں رکھتے ہیں انہیں انوالو کیے بغیر انہیں بائی پاس کر کے انہیں سرپاس کر کے آپس میں مل بیٹھ کر معاملات تیہ کرنے کی حکمت عملی پر غور ہوا ہے معاملات تینی شروع ہوئے اور اس حوالے سے اہم ترین غیر رسمی ملاقات جو ہے وہ بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عصد عمر صاحب نے یہ ملاقات کی ہے یہ انفارمل ملاقات تھی اور اس ملاقات کے اندر یہ دعویٰ صاحب نے آ رہا ہے کہ بار اور سبل شخصیات جو ہیں وہ اس ملاقات کا ذریعہ ہو سکتی ہیں یعنی کہ اس میں صدر مملکت کا کردار جس طرح سے عمران خم صاحب نے بات کہی اچھا اب اس چیز کو عامد میر صاحب سے آ رہی ہے تو اسی حساب سے ہم اسی لینز سے اور ایک فلٹر سے ہو کر گزاریں گے بھی اور انیلائز بھی کریں گے اس خبر کو دیکھیں دو پوسیبلٹیز ہوں گی ایک تو یہ کہ عمران خان کو ٹراب کیا جائے عمران خان کو اس سارے معاملے کے اندر اپنے ساتھ کسی صورت اپنی لیوریج پولیٹیکل مائلج حاصل کرنے کے لیے سیکنڈلی یہ اس خبر کا مقصد ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کیا جائے کہ ہم پولیٹیشنز ایک ہو چکے ہیں اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کا ایک چیز پر کنسنسز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود کیا جائے تو اس سے پہلے ہم یہ کر دیں آپ ہمارے اوپر پھر سے نظر کرم کریں آپ ہمیں بچا لیں ہمارے معاملات درست کر لیں اچھا ایک ہونے کی جو ٹرائز ہیں یہ حکمران اتحاد کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے کافی دنوں سے جاری ہیں اور عمران خان انہیں گھاس نہیں ڈال رہے یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے لیکن اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عامد میر کا یہ کہنا کہ یہ جو غیر رسمی میٹنگ ایک ہوئی ہے اسے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ قرار تو دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ نواز شریف کا لاسٹ پولیٹیکل کارڈ آخری سیاسی پتہ ہو سکتا ہے یہ وہ نواز شریف کا حکم کا اکہ ہو سکتا ہے جو نون لیگ کا کریئر بچالے سیول سوپر میسی کے چکر میں کیونکہ دیکھیں جب یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزد اور سیول سوپر میسی کا نعرہ لگاتے ہیں انہوں نے پہلے بھی دیکھ لیا اس مرتبہ پھر تھوڑا سا یہ انقلابی ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہاں ریجیکٹ کر رہی ہے خان کی آواز پر لوگ لب بیک کر رہے ہیں اب یہ کسی طریقے سے خان کی مائلج کو اپنی مائلج میں کنورٹ کرنے خان کے بیانیے کے ساتھ اپنا بیانیاں نتھی کرنے کی ایک ٹرائے ہو سکتی ہے تو آبیسلی اسے پاکستان تحریک انصاف جو بنی گالا میں اجلاس ہوا اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہوگا لیکن ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں ان چوروں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا اور یہاں پر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ میٹنگ جو ہوئی ہے جس کے حوالے سے دعویٰ آ رہا ہے یہ یا اس میٹنگ کی کوششیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ خان صاحب بھی سیولین سوپر میسی اور مقتدر حلقوں کا جو سیاسی کردار ہے اسے کم کرنے کی ایک جدو جہد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شروع کر چکے ہیں اور اس سب کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نیکس پرائم منسٹر بھی ہیں اور نیگوسییشنز بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہیں کہ وہ اگلے معاملات کو ملک کو سمودلی رن کرنے کے لیے اگلی وزارت عظمہ عمران خان سے چھیننا اب ایک متصب الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں بھی نہیں رہا اب نواز شریف اور کمپنی اگر اپنے کیسز کو پر لاو چلانے پر راضی ہو جائیں اور کسی قسم کا اینارو کسی قسم کی ڈھیل یا ڈھیل اس ان ٹاکس کا حصہ نہ ہو پھر ہو سکتا ہے یہ پھر جا کر کسی حد تک پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ ان گراؤنڈز پر خان معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ وہ آلریڈی صدر مملکت کے تھرو مذاکراتی عمل کی بات کر چکے ہیں لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی ریایت کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا اس چیز کو اب ہم نے ان لینز میں بھی دیکھنا ہے اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے اس وقت اور ان سے کوئی امید نہیں ہے ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا سب سے زیادہ اگر پاکستان کے اندر کوئی پولٹیکل پلئیر میں سمجھتا ہوں سب سے کم قابل اعتماد ہے تو وہ آخری نمبر پہ شریف خاندان کا نام آئے گا اور اب صورتحال آپ دیکھتے جائیں کہ کیسے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اداروں پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ مقتدر حلقوں پر حملہ ملکی مفاد کو پیچھے چھوڑ کر سیاسی مفاد کو فاقیت دینا یہ سب کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز کا وطیرہ رہا ہے اور خان صاحب اس سیچوئیشن کو بہت کلوز لی بہت باریکی سے observe بھی کر رہے ہیں monitor بھی کر رہے ہیں analyze بھی کر رہے ہیں اور اس میٹنگ کے حوالے سے تو یہ کیونکہ میر صاحب کا دعویٰ ہے غیر رسمی میٹنگ کا تو اسے اسی طرح تناظر میں دیکھا جائے اس کی confirmation پی ٹی آئی کے sources سے مجھے کرنی پڑے گی لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان ٹاکس کا یا ان possibilities کا بھی میدان میں آنا یہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے پاکستان کی military establishment کے لیے neutrals کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بے شک positive indicators آئے زمنی انتخابات کے اندر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی لیکن پھر بھی وہ ایک election commission اور دوسرا مقتدر حلقوں پر مکمل طور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو یہ ایک بہت بڑی development ہے اور obviously یہ آنے والے وقتوں میں political landscape کو اس حساب سے change کرے گی لیکن اس میں خان صاحب trust اگر ان پر نہیں کر رہے تو کیا خان صاحب نواز شریف پر trust کریں گے that is a very important question he would never do it تو اس میں بھی نواز شریف اگر کوئی political mileage حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ذاتی رائی یہ ہے اور میرا analysis یہ ہے کہ نواز شریف کو اس معاملے میں بھی political mileage خان حاصل نہیں کرنے دے گا یہ چیز آپ بھول جائیں کیونکہ اس وقت سیاست کا صرف ایک ہی کھلاڑی ہے اور اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بات